محرم میں شادی کرنا ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے آپ کی کیا رائے ہیں یہ روایت توڑنا زیادہ سواب کا کام ہے یا محرم میں شادی نہ کرنا ہی بہتر ہے اس کے والے سے جو یہ عویس قادری صاحب نے پچھلی دفعہ جو یہ حرکت ارشاد فرمائی تھی تو میری ویڈیو آ چکی ہے ریپلائی ٹو عویس قادری عن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں انہوں نے بھی اپنی بچی کا نکاح والا معاملہ کیا تھا محرم کے اندر تو اس پہ میں نے اپنی ورڈک دے دی تھی میرے نزدیک تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کی ایسے مسلمانوں میں فترہ کھڑاؤ اور اس میں ایک حرکت یہ بھی شامل ہے اس حوالے سے بخاری مسلم حدیث ہے اے عائشہ اگر تیری قوم نہیں نہیں جہالیت سے نہ پھر ہی ہوتی تو میں خانہ کعبے میں جو حتیم ایسے تڑوا کہ کعبے میں داخل کر دیتا حضرت ابراہیم کی بنیاد محرم میں شادی کرنے کو جو لوگ کنڈیم کرتے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ محرم میں شادی کرنا حرام ہے یہ صرف اخلاقا وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہوگا ہے اگر آپ کی گھر میں میت پڑی ہوئی ہو تو شادی کے آپ ڈلے نہیں کرتے ہیں بعض وقت ایک ایک مہینہ ڈلے ہو جاتی ہے وہاں تو کوئی نہیں کہتا ہے سوک تو تین دن ہے چوتھے دن پھر بھی آ رکھ لو کہتے ہیں نہیں یار حالت نہیں ہے کہتے ہیں تو اس دن مسلمانوں کے اس دس محرم کے دن یا محرم کے پہلے دس دنوں میں مسلمانوں پہ ایک افتار ٹوٹی ہوئی ہے کربلا کی شکل میں جس کی تکلیف آج تک ہم فرقہ واریت کی شکل میں کاٹ رہے ہیں خام خواہ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا اور اس کو سپورٹی میں وہ حدیث بیان کروں گا بخاری کی کہ واشی تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن اپنی شکل مجھے نہیں دکھانی یہ وہ شخص کہہ رہا جو حریصن علیکم بالمومنین رعوف الرحیم وہ بھی اپنے جذبات پہ اس حوالے سے قابو نہیں رکھ پا رہے کہ تُو نے حمزہ کو قتل کیا ہے گرچہ تُو مسلمان ہو گیا ہے تیرا گناہ بھی معاف ہے لیکن مجھے شکل نہیں دکھانی مجھے اپنا چچا جا رہا ہے اب اسے کوئی کہے گا کہ بغزے واشی تھا حضور کے دل میں بغزے واشی ہوتا تو حضور بدلہ لیتے ہاں دل میں غمِ حمزہ تھا وہ غم تو قیامت تک جاری رہے گا غمِ حسین ختم نہیں ہوگا وہ جاری رہے گا باقی ہمیں ان ایکٹیویٹیز سے اختلاف ہے نا جھولے نکالنے سے گھوڑے کے نیچے گزرنے سے اور چھوڑیاں اور ماتم یہ سب بیدات ہیں اس کو تو ہم ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں لیکن آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں جس کی وجہ سے مسلمانوں کا دل دکھے اپنی تو ان کی حالت ہی ہے یہ کہتے ہیں جی بائیس رجب کے کنڈے نہ کریں یہ حضرت معاویہ کی موت کا دن ہے اور شیعہ اسے خوشی کے طور پر مناتے ہیں حالانکہ شیعہ کا کوئی مسئلہ لینا دینا ہی نہیں ہے حضرت معاویہ کی ڈیتھ کے ساتھ وہ حضرت امام جعفر کے ساتھ اسے منصوب کرتے ہیں لیکن وہ کہانی آرے کو کرائی گئی جس نے انہیں کہانی کرائی گئی ہے کہ یہ چوتھے خلیفہ کو نہیں مانتے اور چوتھے خلیفہ ہم جڑے نیسن مندے آج تک چنگانی سمجھ دے ہمارے امام نے شیعر کہہ دیا اگر اہل البیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنہوں انس گواہ ہو جاؤں ہم رافضی ہیں امام شافی نے یہ شیعر کہہ دیا تو وہ چوتھے خلیفہ کی محبت میں ہی کہا ہوئے نا آل البیت کی محبت میں ہی کہا ہوئے نا علیہ السلام پھر میں یہاں پہ بھکی دیتا ہوں کہ جو لوگ اتنے سینسٹیو ہیں امیر شام کے معاملے میں ٹھیک ہے تو یہ بھی پھر اس طرح کیا کریں نا کہ جب امیر شام کی وہ ڈیٹھ کا موقع آتا ہے تو یہ سنیوں کو کہا کریں کہ اس دن خوب شادیاں کیا کرو حضرت معاویہ کی مرنے کے اوپر خوشیاں خوب بنایا کرو کہ وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے ہیں یہ کریں گے تو آپ دس محرم کے پر لوگوں کو شادیوں کی ترقیب کیوں دلا رہے ہوتے ہیں آپ کے لئے وہ سینسٹیو ایریا بن جائے گا ہم کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہمارے لئے یہ سینسٹیو ایریا بن جائے گا آپ انہیں بیانات میں حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اہب بیان کرتے ہیں بلا چوہو تمام باتیں سچ ہیں اچھا اگے پھر کے مسئلہ رہ گیا آپ نے مگر ایک ایسا مسئلہ جس میں امت کا اختلاف کا خدشہ ہے میں نے کون سے اختلاف کر رہا ہے نہ میں سفین کرائی جائے نہ میں سنی شیعہ فرقے بنائے جائے نہ آلیتہ قضی معاویہ تے جو ممبرہ تے لانت ہو رہی ہے وہ میں شروع کرائی ہے میں تو اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہوں جہاں پہ یہ مسئلے پہلے ہی تھے میں نے تو ان مسئلوں کو ختم کروایا ہے اچھالا کہاں سے اچھالا تو ان لوگوں نے جنہوں نے بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ نعرے لگوائے ہیں ہاں اچھالا انہوں نے ہے جنہوں نے کسٹنطینیہ کی بشارت یزید ابن معاویہ پہ فٹ کی ہے میں نے کہاں سے اچھالا ہے پہلی دفعہ یہ میں نے مسئلہ اس وقت ہائلائٹ کیا جب دوزار نو میں ڈاکٹر زاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں ویڈیو ریکارڈ کرائی اور وہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں تک پہنچی جس کے ویسے اس کے اوپر بین بھی لگا اور لوگوں نے اتجاد بھی کیا ہم تو جواب دے رہے تھے آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں مارے اور ہمیں رونے بھی نہ دیں میں نے کسی وابی مولوی کو نہیں دیکھا کہ وہ زاکر نائک کا رد کرے اور جب ہم نے جواب دیا ہمارے رد پہ آگئے اس کا مطلب ہے یہ یزید کے ساتھ ہیں اللہ ان کا حشر یزید اور اس کے خاندان کے ساتھ کرے ہمارا حشر احمل بیت کے ساتھ اور صحابہ اکرام کے ساتھ کرے آمین علی بے حضرت علی کا ساتھ دینے پر پوچھنے پر حضرت عمار کا منافقین والی بات کا ذکر کرنا ان کا صرف اجتہات ہے کسی اور طرف اشارہ تھا اشاروں کے اوپر میرے بھائی فیصلے نہیں ہوتے جب تک سپیسپیکلی کوئی بات نہ کرے اشارہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا کیونکہ ان سے پوچھا گیا تھا آپ کو کوئی خاص ایسی بات بتائی گئی ہے تو انہوں نے کہا نئی خاص بات تو بتائی گئی ہے جو زیوہ بن نجمان کوئی بتائی گئی ہے کہ منافقین کے نام ہے ہمیں کوئی ایسی خاص بات نہیں بتائی گئی اب اس کو بعض لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کے مخالفین کو منافق کہہ دیا تو ایسا نہیں ہے حضرت عمار اتنے دلیر تھے کہ انہیں کوئی آر نہیں تھی کہ وہ ڈیکٹ نام بھی لے لیتے پاؤں کے ناخنوں تک عمار بن یاسر ایمان سے پور ہے اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے عمار کی زبان کو شیطان سے پناہ دی لی اس لیے انہوں نے جب سپیسیفکلی نام نہیں لیا تو اس طرح نہ کر رہے ہیں اس طرح سے یہ جو عدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق حضرت علی کے زمانے میں بھی اور آج بھی جو لوگ اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے دنیاوی منفیت کی برہ سے اگر کوئی حضرت علی کے بارے میں کومیٹس کرتا ہے یا وہ مخالفین کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ کہہ دیں یہ منافق ہے تو کئی ناصبی تھے جو چینج ہوئے ہیں تو آپ علمی طریقے سے اصلاح کریں لوگوں کو بتایا نہیں نہ گئے جب بتائیں گے تو اصلاح ہوگی انشاءاللہ آپ صحابہ اکرام کی غلطیاں کیوں پکڑتے ہیں جبکہ صحابہ جنتی ہیں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی غلطیاں کیوں بیان کرتے ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں قرآن میں صحابہ اکرام کی غلطیاں کیوں بیان ہوئی ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں بخاری مسلم میں کیوں بیان ہوئی ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں ان ٹائم قیامت تک جی جواب لب دے رہا ہے وہ اگلے دن لائف سٹریم میں ایک بھائی نے آگے کہا کہ کیا قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ نہیں بخاری کی 2812 اور 2447 کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی تو شاید بھائی نے فلبدیس کا اتنا زبردست پھکی والا جواب دیا انہوں نے کہا کہ کیا امام بخاری سے قیامت میں یہ سوال ہونا تھا کہ یہ آپ حدیث لکھیں بخاری شریف کے اندر کہہ زبردست جواب ہے امام بخاری سے بھی پوچھا جائے کہ کیا اللہ نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ حدیث اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ نہیں لکھی تو یقین انہوں نے پوچھا جانا ہوگا اس لیے انہوں نے لکھی ہے انہوں نے ڈر پڑ گیا ہوگا کہ آخرت میں مجھ سے پوچھا جائے گا تو انہوں نے اپنی کتاب میں ڈال دی تو سرکار ہم نے تو کتاب میں نہیں ڈالی ہم نے تو امام بخاری سے نکل کی ہے لہذا جو فتوہ ہمارے اوپر ہے ہم پہ تو لگی نہیں سکتا کہ امام بخاری پہ جا کے لکھا بول وہی جو حق ہے ٹائم قیامت تک ہے تو اڈے آنے لی نسلا میں بھقیدہ جواب نہیں دے سکتی ہیں کہ امام بخاری میں کچھ یہ جانا سی کہ تُسی حدیث کیوں لکھ رہے ہو نہ لکھی رہے میں تو انہوں پچھاں گا لہذا پاؤ اپنی کتاب ہی ٹائم قیامت تک ہے ٹائم قیامت تک ہے